اسلام علیکم ویلکم بیک می چینل آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہم دو کلو چاولوں سے یکنی پلاو کس طرح سے بنا سکتے ہیں جو کہ بہت ہی مزدار اور سب کا پسند دیدہ ہے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے تقریباً چھے گلاس پانی لیا ہے اور ایک کلو چکن لیا ہے اس میں میں نے دالچینی بھڑی علاچی اور یہ بادیانی پھول شامل کیے ہیں اس کے بعد جی اب میں نے اس میں لونگ زیرہ اور سوکا دھنیا شامل کیا ہے اس کے بعد اب اس میں جائے گا لسن اور ادرک کے جوے آپ اس میں شامل کر دیں دیکھیں جی گیس ہوں ہر گھر کا ہی مسئلہ آشل گیس نہیں آرہی سردیوں میں تو اس لئے ہم سلنڈر پر ہی پکائیں گے ہماری چکن کی جو یکنی ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے دوسری سائیڈ پہ جی میں نے ایک پتیلا لیا ہے اس میں جی چھے گلاس چاول تھے دو کلو میں اور میں یہاں پہ چھے چمچ کوکنگ آئل شامل کروں گی آپ چاہیں تو گھی بھی شامل کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی سردی ہے نا تو گھی چم جاتا ہے چاول جڑے جڑے بنیں گے کوکنگ آئل سے چاول جو ہیں وہ کھلے کھلے بنیں گے یہاں پہ جو ہے اب ہمارا چھے چمچ کوکنگ آئل شامل ہو چکا ہے اس میں میں نے شامل کیے ہیں گرم مثالے گرم مثالے میں آپ کو قریب کر کے دکھا دیتی ہوں کہ میں نے کون کون سے گرم مثالے لیے ہیں یہاں پہ سارے میں نے گرم مثالے شامل کیے ہیں آپ نے اسے کوکنگ آئل میں دو منٹ تک فرائے کرنے ہیں جب اس کی مہہ خشبو آنے لگ جائے تو ہم اس میں شامل کریں گے پیاس یہاں پہ جی میں نے تقریباً چار سے پانچ پیاس جو ہیں وہ میں نے اس میں شامل کر دیئے ہیں پیاس کو ہم نے زیادہ ڈاپ کلر نہیں دینا لائٹ سا کلر دینا ہے ہم نے کیونکہ پیاس پہ ہی ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ ہمارے یقنی پلاو کا کلر کیسا آئے گا اس لیے جی ہم پیاس کو زیادہ ڈاپ کلر نہیں دیں گے اس سے آپ کے چابلوں کا کلر جو ہے وہ ڈل لائے گا اس کے بعد دیکھیں میں نے پیاس کو لائٹ سا کلر دیا ہے پھر میں نے اس میں ٹوماتر شامل کر دیئے ہیں تین عدد اور اس میں میں نے کچھ ہری مرچیں شامل کر دی ہیں اسے بھی ہم دو سے تین منٹ تک فرائے کر لیں گے ما شاء اللہ سے ما شاء اللہ سے کتنا پیارا کلر کمبینیشن ہے نا ہماری اللہ کی شان ہمارے لیے بہت سی نعمتیں انہوں نے پیدا کی ہیں ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہئے یہاں پہ جی میں نے اسے دو سے تین منٹ تک جو ہے وہ فرائے کر لیا ہے اچھے طریقے سے اس کے بعد میں نے اس میں ادرت لسن کا پیسٹ شامل کیا ہے تقریبا جو میں نے یہاں پہ ہے ٹو ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے فریز کیا ہوا تھا اس کی اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو وہ بھی میرے چینل پہ ہے آپ وزٹ کر لیجئے گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے چھے گلاس چاول لیے تھے تو نارمل چمچ جس سے آپ نمک شامل کرتے ہیں وہ چھے چمچ ہی نمک ہم اس میں شامل کر دیں گے یعنی کہ چھے ٹیبل سپون اب اس میں جی میں نے جو چکن کی یقنی علیدہ کر لیا اور چکن کو میں نے علیدہ کر دیا ہے چکن میں نے اس میں شامل کر دیا ہے یہاں پہ ہم چکن کو تھوڑی دیر کے لیے اچھے طریقے سے بھون لیں گے جب چکن ہمارا اچھے طریقے سے بھون جائے تو یہاں پہ میں نے شامل کیا ہے پلاو مثالہ پلاو مثالہ شامل کرنے کے بعد ہم شامل کریں گے اس میں پانی تھوڑا سا تاکہ جو ہمارے مثالے ہیں وہ نیچے نہ لگیں جو لال پیسیو ای میرچی ہیں وہ ہم لاسٹ میں ایڈ کریں گے تاکہ ہمارے چاولوں کا کلر بہت ہی پیارا آئے یہاں پہ جی بہت ہی اہم چیز جو جاری ہے وہ چکن کنور کیوبز آپ ایک کیوبز ڈال دیں اور اس کا جو فلیور ہے چاولوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل بزار جیسے آئے گا آپ کو بہت ہی پسند آئے گا چھے گلاس چاولوں میں میں نے چار پسیوی میرچیں ڈالی تھی اور ایک میں نے کٹی ہوئی ڈالی تھی کیونکہ ہم نے اس میں یکنی پلاو مسالہ بھی ڈالا ہے اس کے بعد جی ہم یہ یکنی جو ہے اس میں شامل کر دیں گے جو میں نے چھان لی تھی یہاں پہ جی چھے گلاس چاول ہیں تو ہم نے سات گلاس اس میں پانی شامل کریں گے یہ ہماری یکنی جو ہے سات گلاس اس میں شامل ہو چکی ہے اب ہم اسے اوبال دے دیں گے اوبال آنے تک ہم ریٹ کریں گے دیکھیں جی ہمارا اوبال آرنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو ہم اس میں چاول ڈال دیں گے آپ نے چاول کا کوئی بھی دانہ نہیں چھوڑنا ریزرٹ کو زائع نہیں کرنے چاہیے اچھے طریقے سے پرات کو صاف کر لینا ہے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میں چینل کو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کیجئے گا پانی کو زیادہ اوبال نہیں دینا چاولوں کو ہم ساتھ ہی شامل کر لیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے چاول جو ہیں وہ کھلے کھلے بنیں گے اب ہم اوپر ڈھکن دے دیں گے یہ دیکھیں جی ہمارا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے تقریباً اب ہم اسے یہاں پہ دم دیں گے ہلکی آنچ پہ جب پانی آپ کا ڈرائے ہونے لگے تو آپ نے ہلکی آنچ پہ دم دے دینا ہے توا رکھ کے میں تو توا رکھ کے پھر دم دے دیتی ہوں پانچ منٹ تک لو فریم پہ بلکل ہلکی سی آنچ پہ ماشاء اللہ سے ہمارے کتنے زبردست قسم کے چاول ریڈی ہوئے ہیں آپ دیکھ ہی سکتے ہیں امید کرتے ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو لائک سپرائب شیئر کرنا مت بھولے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا خدا خدا